جو ایسی سی ون ٹو سیون ہونے والی ہے اس کے جو ڈیٹس ہیں یہ ہیں اگر میں اسٹریٹیجی کے بارے میں بات کروں تو دیکھیں آپ لوگ سب ہی کو پتا ہے کہ آپ کے سلیبس چینج ہو چکے ہیں تو جو اسٹریٹیجی آپ کی بارے آپ نے اپنانا ہے وہ سب سے ادھا آپ نے استعمال کرنا ہے ایم سی کیو اور ون لائنر کوشن کے لیے جو کہ آپ کے لئے سب سے بسٹ ہوں گے اور ایم سی کیو سے بھی زیادہ اچھا ہے اگر آپ ون لائنر کوشن کے اوپر جاتے ہیں تو وہ زیادہ ایزی ہے اور زیادہ آسان ہے آپ کو یاد رکھنے میں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کیونکہ سمیہ دیکھیں اب دیرے دیرے آپ کے ہاتھوں میں قریب قریب ساتھ ویک کا ٹائم بچا ہے ساتھ سپتہ ہے بس آپ کے پاس مطلب ففٹی ڈیز کے آس پاس آپ کے پاس ٹائم ہے اگر میں ڈیز میں کاؤنٹ کروں تو ففٹی سے تھوڑے زیادہ ہی دن ہوں گے آپ کے پاس باہن تیرپن دن ہے آپ کے پاس بڑا اپروکسیمیٹ ففٹی ڈیز آپ کے پاس ہے تو اس پچاس دن میں آپ کیا ایسی تیاری کرو کہ آپ اگزام کو کلیر کر دو سب سے بڑی بات ہے کہ اب اس پچاس دنوں میں جو بھی آپ نے کنٹینٹ پڑھنا ہے وہ ریلیونٹ پڑھنا ہے آپ کا اگزام کلیر کرنا زیادہ آسان ہے پہلے کے پیچھا پر اس میں پڑھنا تھوڑا زیادہ پڑھے گا پڑھائی تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑھئی ہے بھر ابھی کے بارے میں ایزی ہے کیونکہ دیکھئے پہلے آپ کو پتا تھا کہ ہر ایک گروپ میں پاس ہونا پڑھتا تھا ہر ایک پیپر میں جو تھا پاس ہونے کا ویسا پروسیجئر تھا ابھی کیا ہے آپ کو پارٹ اے پارٹ ون ہو گئے پارٹ ون سے لے کے پارٹ سکھ سکھیں آپ کے پاس تو ابھی اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ انگلیس میں پاس نہیں ہو تو آپ اگزام کلیر نہیں کر سکھو گے اور نہ ہی میریٹ کی کوئی بہت بڑی ایشوز ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے ریلیونٹ کنٹینٹ اے سی سی کتاب سے ابھی بھی جو تیاری کر رہے ہیں میں ان کو یہی سیلیشن دوں گا کہ جو بھی آپ کو اے سی سی کتاب میں ملتا ہے ان کو کور اپ کر لیجئے پر اب کی بار اے سی سی کتاب سے کام نہیں ہونے والا ہے کیونکہ کنٹینٹ پورے طریقے سچینج ہو اور آپ نے دیکھا ہے اے سی سی کتاب میں کنٹینٹ بہت زیادہ نہیں ہے آپ کے ہر ایک چپٹر میں تیس بیس ایسے کوشنز ہے تو اتنے سے کام نہیں ہونے والا ہے آپ کو اگر اس بار اچھے طریقے سے پاس ہونا ہے اچھا سکور کرنا ہے تو آپ ایزلی سکور کر سکتے ہیں بڑا اس کے لیے صرف اریند سے کام نہیں ہوگا کیونکہ میں پہلے بھی جب ویڈیوز لے کے آتا تھا تو میں کہتا تھا اریند سے کام ہو جائے گا بڑا اب کی بار اریند سے مشکل ہے کام ہونا ابھی اس میں جو نہیں کرنے والی چیزیں میں تھوڑا ان کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو ریزننگ آپ نے پوری کرنی ہے ریزننگ میں ایک بھی ایسا پورشن نہیں ہو جس کو آپ مطلب اٹینڈ نہیں کرنا آپ بلڈ ریلیشن والا پورشن چھوڑ سکتے ہیں تھوڑا سا کنفیوشن ہوتا ہے اس کو پڑھ کے ٹائم دیکھ کے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے تو جو بلڈ ریلیشن والا پورشن ہے وہ آپ ڈراب کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ایکسپشنز ہیں اس کو ڈراب کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتی یا آپ کو کنفیوشن ہے تو اس کو آپ ڈراب کر دیجئے ساتھی ساتھ آپ جو آپ کے انگلش پہ انٹونیم سنننمز ہیں انٹونیس سنننمز کو آپ ڈراب کر سکتے ہیں اگر آپ نے تیاری نہیں کری ہے کیونکہ انٹونیس سنننمز سمندر ہے آپ جتنا ہی پڑھ لیے وہ آپ کے لئے کمی ہوگا تو انٹونیس سنننمز آپ ڈراب کر سکتے ہیں مہتس والے پورشن میں جو بھی آپ کو لگتا ہے ٹرینومیٹری یا پھر جومیٹری جو بھی آپ کو لگتا ہے ڈراؤپ کرنے والا پورشن جو آپ کو ویک لگتا ہے آپ اس کو ڈراؤپ کریے پر میرے طرف سے سیشن ہی ہوگا جو میٹس والا پورشن ہے اس میں آپ نے ایرثمیٹک اور الگیبرہ اور ساتھ میں آپ کے ٹریگوں کو پکا دھیان دینا ہے ان پورشن کو تینوں کو کرنا ہے پندرہ نمبر تو ان سے اشیورڈ کرنا کرنا آپ نے اور جو کینڈیٹس ابھی کہہ رہے ہیں سر اب کی بار ہم تیار نہیں ہم اگزام نہیں دیں گے ان کے لئے ایک ہی سیشن ہے میرا بھائی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے ہو سکتا ہے پیپر بہت ایزی ہو جائے بکاوز یہ فرسٹ ٹائم ہے ہو سکتا ہے پیپر بہت ٹف ہو جائے بکاوز یہ فرسٹ ٹائم ہے تو کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اس لئے اپنے چانس کو مصمت کرو because return کا چانس کوئی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا ہے ssb آپ کی تین کاؤنٹنگ میں آتی ہے آپ ssb کے لئے پریپیر نہیں نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ ایسیس بھی ڈراؤپ کر دو اپنی کیونکہ ابھی تین ایسیس بھی آپ دے سکتے ہیں اپنی تیاری کے ساتھ دو آپ بٹ ریٹن میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں تو اس لئے ڈراؤپ نہیں کرنا ہے دو ریٹن دو جتنی ہو سکتی اتنی دو لوگ یہ میں سوچ ہو لوگ کیا کہیں گے کہ آرے کلیے نہیں آرے تو کوشش تو کری نا تم نے تمہوں لوگوں میں سے تو نہیں ہو جو تمہارے ساتھ ہیں یونٹ میں اور ہاتھوں پہ ہاتھ دھر ہوئے بیٹھے ہیں تو اس لئے دینا ہے اگزام اور میں بہت جلد آپ کے لئے ایک نیا ویڈیو لے کے آنگا جس کے اندر میں آپ کو سٹریٹیجی بتاؤں گا پیپر موڈل پیپر کے ساتھ جس میں بتاؤں گا آپ کو کیا کیا چیزیں تیار کرنی ہیں کس کس چیزوں پہ اگزام کے دوران آپ نے کون سا چیز پہلی کرنی ہے کون چیز بعد میں کرنی ہے تو میں اس کے اوپر ویڈیوز لے کے آنگا جو کہ آپ کو کلیر کرا دے گی کہ آپ جو آپ کے تین گھنٹے 3 اور اس میں آپ کیسے چیزوں کو کمپلیٹ کرو کس چیز کو مینج کرو کس کام کو آسانی سے جلدی جلدی کمپلیٹ کریں سو سٹریٹیجی کا سیدھا مدہ ہے جتنا ایم سیکیو پڑھ سکتے اتنے ایم سیکیو کو پڑھو جو پورشن سٹرونگ ہے اس پورشن پہ زور لگاؤ ساتھ ساتھ اگر اگر آپ چاہتے ہو نوٹس پرچیس کرنا تو اس سمبر میں نوٹس پرچیس کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہاں پہ ایم سیکیو اینڈ دونوں ٹائپ کی کوشن ہمارے پاس ایو لیول ہے آپ کو جیسے بھی جو بھی ریکوارمنٹ ہے وہ یہاں پہ پکا کوشش کریں گے آپ کو ہلپ پروائیڈ کرنے کا سو ونس اگر ایس ویڈیو پلیس ویڈیو پلیس ویڈیو سسکراب چینل ویڈیو جہن